کیا معایدہ کیا تھا جو آپ کا پہلا معایدہ تھا وہ کیا تھا اور اگر آپ نے کوئی معایدہ کیا تھا تو اس پر عمل کیوں نہیں ہوا آپ نے ان کو بین بین کیسے کر دیا کس کس قانون کے تحت آپ نے ان پر بین لگایا ان کو کالا دم قرار دے دیا اور پھر دوسرے دن بیٹھ کر آپ نے اجلت میں ان کو کالا دم قرار دیا معصوم لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا لاشیں گرا دی پاکستان کی پولیس کیوں یہ کونسا طریقہ تھا اور پھر دوسرے دن آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں اسیمبلی میں آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا وزیر اعظم نے شام کو قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کیا خطاب کیا کونسی پالیسی تھی اور پھر دوسرے دن جس وقت آپ منگل والے دن آنا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ٹائم دے ہم میمبران کو کہ ہم پہنچ سکے ہمارے کسی میمبران نے سندھ سے آنا تھا انٹیریت سندھ سے آنا کراچی سے آنا رہیم جار خان سے آنا تو کیسے پہنچتے لوگ تو یہ سارا معاملہ جو ہے اجرت میں ایک اٹر سٹیٹ صرف کنفیون میں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت جان بوجھ کر حالات کو خراب کر رہی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایوان میں آتے اور وہ آ کے کہتے کہ ناموسے رسالت کے لیے میں نے یہ اقدامات کیے لیکن وزیر اعظم صاحب غائب ہیں انہوں نے ایک عام رکن کو جو ہمارا بھائی ہے اس کو پرائیویٹ ممبر کے طور پر بھائی امجد نیازی کے درمیان جنہوں نے یہ تحریک پیش کی تھی کیا ان کے درمیان اور ٹی ایل پی کے درمیان معایدہ ہوا تھا یا حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان معایدہ ہوا تھا اگر حکومت میں معایدہ کیا تھا تو پھر حکومت کو ایکشن کرنا چاہیے تھا حکومت کو جو ہے وہ قرارداد لانی چاہیے تھا اور دوسرا قرارداد میں کیا لکھا ہے قرارداد آج اگر آج جما بنے پڑی ہے تو قرارداد اتنی گول مول ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر قرارداد میں لکھا ہے کہ آپ بحث کریں کمیٹی بنائیں اور بحث کریں کس چیز پر بحث کروں آپ ملک وزیراعظم ہیں آپ کے پاس ایکزیکٹیو ایتھارٹی ہے کسی ملک سفیر کو نکالنا یا سفیر بھیجنا آپ کی اختیار میں ہے آپ وہ اپنا اختیار استعمال کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہاں اس پر پھر اگر کسی کو اتراز ہوتا تو وہ پھر ہاؤس میں بات کر سکتا تھا آپ نے ایکشن کیا کیا ہے جس پر جو ہے وہ بیس کی جائے کوئی آپ نے ایکشن ہی نہیں کیا تو بیس کس چیز پر ہوگی تو مقصد ان کا یہ تھا کہ سب کو بیوکوف بنانا ٹائم گین کرنا کوئی کلیریٹی نہیں ہے ان کے مائنڈ میں انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی میں ان کو کہہ دو کہ ہم نے قرارداد پیش کر دی ہے اور اس پہ بات نہ کرنے دو کسی کو اور پھر کہہ دو فلان جماعت تو آئی نہیں بھائی ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ نے ہم نے موقع ہی نہیں دیا آج ہم موجود ہیں آئیں بیٹھیں ہم اسے کیا بات آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ بتائیں بطور وزیراعظم کہ آپ نے کیا اپنا فرض ادا کیا میں پھر مجھے یہ بات نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے شان رسالت کے حوالے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق کے حوالے سے کوئی question نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی شخصیت ہم نے ثابت کی ایکشن سے باتوں سے نہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے نموس رسالت کا تحفظ کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو ہم سب کو صحیح سمجھتے ہم ہر مسلمان کو سمجھتے ہیں کہ وہ عشق رسول ہے لیکن یہ آپ معاشرے میں کیا کر رہے ہیں آپ کوئی action نہیں کر رہے ہیں آپ باتوں میں ٹال رہے ہیں ہر چیز کو قتل و عام کر رہے ہیں پورے معاشرے کو آپ نے کس حالت میں رکھا ہے ہمارے زمانے میں بھی تو دنمارک پہ جو ہے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ کی شان کی گستاخی ہوئی تھی ایک خاکے بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور یوٹیوب پر آئے تھی آپ کو پتا ہے اور گوگل پر آئے تھے میں وزیراعظم تھا میں نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کو کہا تھا کہ یہ ہٹاؤ ورنہ ہم action کریں گے گوگل نے ہٹا دیے یوٹیوب نے نہیں ہٹائے تو ہم نے یوٹیوب کو بند کر دیا تھا بطور وزیراعظم اپنے executive order کے ساتھ کیا میں assembly کا اجلاس بلا کر اس پر بحث کروا رہا تھا یہ کیا بات ہے کس کو بے بکوف بنایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم اپنی ذمہ داری میں مکمل طور پر فیل ہو چکے جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں آج ہم بات کرنا چاہتے تھے آج ہم ان سے سوالات پوچھنا چاہتے تھے اب آج ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ ٹی ایل پی کے جو معصوب لوگ مارے گئے ہیں نہتے لوگ مارے گئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے کس کی اوپر ذمہ داری فکس ہوتی ہے جو پولیس والے مارے گئے ان کی ذمہ داری کس پر فکس ہوتی ہے پھر ہم ان سے یہ پوچھتے کہ آپ ایک سو چوبیس اور پچیس دن اگر جو ہے وہ دھرنا دیتے ہیں تو وہ جائز ہے حکومت آصل کرنے کے لیے اور وہ اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو اپنے گولیوں کا نشانہ بنایا یہ تضاد کیوں ہے یہ سوالات پھر اس کے بعد آج کوئٹا میں جو اس وقت واقعہ ہوتا ہے اور کوئٹا میں جو واقعہ ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہم جاننا چاہتے تھے اسی تا ہم لوگ جو پیمرا کے چیف ہیں اب سارا عالم اس کے بارے میں پتا کرنا چاہتے تھے تو کیا یہ پاکستان کے عوام کا حق نہیں ہے کہ ان تک یہ معلومات پہنچیں اور ہم جو پاکستان کے عوام کے نمائدگان ہیں ہمارا حق تھا یہ ہم سوالات کرتے آپ نے دیکھا کہ سپیکر نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا اور اسیملی کو غیر معینہ مدت کی سے مدت کے لیے ملتوی کر کے ووٹ کر چلے گئے تو کیا میسی دیکھ کر گئے ہیں کیا یہ لوگ سنسیر ہیں کاز کے ساتھ پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان کے عوام کے آنکھوں میں دھول جونکنی اب ختم کر دو اب یہ گندی اور گھٹیا سیاست پاکستان میں نہیں چلے گی اور آج کا جو کچھ جس طریقے سے بھی عمل ہوا ہے میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے ٹرک کی بطی کی اوپر لگا دینا ہے کتنی اتنی حمت ہی نہیں ہے یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں یہ جھوٹ اور دھگا بازی چلاکی غشیاری اس کو سیاست سمجھتے ہیں اس لیے آج جو کچھ ہوا اس کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں آج پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی ہم آئے تھے اور ہم اپنا انپوٹ دینا چاہتے ہیں جو کہتے تھے نا کہ انپوٹ دے وہ ہم آئے تھے انپوٹ دینے کے لیے تو آپ آج آپ نے دینی نہیں دی ہمیں انپوٹ آج آپ نے ہمیں اپنا فرور یہ بتائیں کہ کیا آپ پیل پی پہ پابندی کی مخالفت کرتے ہیں اور فراسیسی صفیر کو نکالنے کی حمایت کرتے ہیں دیکھیں جی پیل جو آپ ٹیل پی پر جو پابندی لگی ہے یہ بالکل غلط یہ نہیں لگا سکتے اگر ٹیل پی پر انہوں نے پابندی لگائی ہے پھر کس موں کے ساتھ ان کے ساتھ یہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں کیا یہ ریاست کا کام ہے ایک طرف تو پھر دوسرے دن وہی وزیر داخلہ بیٹھا ہوا کہہ رہے ہیں ارے بھائی کیا کریں یہ تو سیاسی جماعت تو ہے نا تو سیاسی جماعت پر پابندی لگتی ہے اور ایک اور بات وزیراعظم اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ ٹی ایل پی اور میرے جو خیالات ہیں ایک ہی ہیں اگر تم دونوں کے خیالات ایک ہیں اگر اس پر پھر پابندی لگ سکتی ہے تو آپ پر بھی پابندی ہونی سہی ہے اب دوسرے سوال کا جواب دے فرانسیسی صفیر کو نکالنے یہ حکومت کو اپنا ایکزیکٹیو آرڈر استعمال کرنا چاہیے اس کو بیعث میں لائے بغیر ایکشن کرنا چاہیے میں نے یوٹیوب کو بند کیا تھا نکالنا چاہیے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کی دل اظہاری اس نے کی ہے تو اپنا اعتجاد جو ہے وہ ریکارڈ کریں جو بھی طریقہ کریں خیال وہ ایکسپلشن سے کریں اعتجاد سے کریں لیکن وزیراعظم کہتا ہے میں نے تو خطوط لکھے ہیں کبھی اس نے بتایا ہے ان خطوں کا جواب کس نے کہ کیا دیا آپ کو حکومت کا کام ہے نا اپوزیشن تو نہیں نکال لے گی کون نکال لے گا نہیں ہمیں تو اطلاع ہی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اسطیقے دے دی ہیں جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں دیکھیں اس کو کنفیوز نہ کریں وزیراعظم پاکستان اپنی فرائض منصبی ادا کرنے میں اس معاملے میں مکمل طور پر ناکام بس یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں شکریہ